گو میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کو گرتے دیکھا لیکن جو آج گفتگو علیم خان نے کی اتنا شاید میں نے بڑا کم کسی کو گرتے دیکھا علیم خان صاحب جس جماعت کو چھوڑ کے آپ اس جماعت میں آئے تھے اور جن کو آپ پرویج علائی کو آج برا بلا کہہ رہے ہیں اسی پرویج علائی کی انہی پرویج علائی کی کیابنٹ میں آپ پانچ سال وزیر رہ کے آئے تھے اور جو عجبہ پائے بڑے لوگوں نے آپ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے لیکن خان صاحب نے کہا انسان بدل جاتا ہے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے آپ کو ایکسپٹ کیا گیا ہاں ضرور آپ نے تحریک انصاف میں آگے کام بھی کیا اور آپ کی کوئی کانٹریبوشن بھی تھی لیکن آج یہ موقع نہیں تھا کہ جب سارے پاکستان کو پتا ہے ساری مسلمان دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے ملک کے ساتھ ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے اور اس میں یہ تین تین چوہے جو ملے ہوئے ہیں یہ بیرونی ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کا نقصان پوچھا رہے ہیں آپ کی اگر شکایات تھی تو آپ ان چوہوں کے ساتھ جا کے مل گئے اور چوہوں کے پر چوہے ہیڈ چوہے کے پاس بھی نہیں گئے اس کی بھی بیٹے کے پاس حمزہ کے پاس جا کے مل گئے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی قربانی ہیں آپ کی آپ سے زیادہ قربانیاں تو بہت لوگوں کی ہیں ہم تو 99 دوزار سے خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں ہم یا قربانیاں دینا نے آپ نے ہم پریس کانفرنس کی دی کہ گنائیں گے کس کی کتنی قربانی ہے کس نے کیا کیا ہر ایک نے اپنے طریقے سے کام کیا اپنے ذات کے مضابع کام کیا آپ نے آپ کو تو سینٹر پنجاب کے صدر سے تین سیٹوں پہ آپ کھڑے ہو گئے دو تو آپ آر گئے اللہ اللہ کر کے آپ جیتے ہو کیونکہ عمران خان کی پیچھا آپ کڑے دے آپ ایک ایم پی اے جیت کے باقی ہے میں نے ارے ایم پی اے تو آپ آر گئے پورے سینٹر پنجاب میں آپ نے کوئی پرفارمنس ہو دی نہیں آپ کہتے ہیں آپ مدنی پرفارمنس دی اس کے بعد آپ عمران خان کی ذات پر اقزام لگا رہے ہیں میں عمران خان کو جانتا ہوں مجھے پچیس سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ رہ دے میں عمران خان کو جانتا ہوں عمران خان سے زیادہ ایماندار دھیانت دار اور وفادار پاکستانی شاید ہی پاکستان کی تعلیق میں کوئی آیا ہو آپ ایک ایسے پہاڑ کھڑا ہے پہاڑ پہ پتھر مار کے سمجھ رہے گا آپ پہاڑ توڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ عمران خان مقابلہ کرے گا آپ نے تو اپنی اوقات حمزہ صحباز والی کر دی ہے حمزہ شہباز کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ کے شہباز شریف کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے تو آپ جا کے انہی کی ساتھ مقابلہ کریں بلکہ میں بھی سوچ رہا تھا یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ سوچل میڈیا کے بچے سے